ہیلو بچوں اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریپریشن اوف الکین فرام گرکناٹ ری ایجنٹ آج ہم گرکناٹ ری ایجنٹ کو یوز کر کے الکین کو تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ وٹ اس گرکناٹ ری ایجنٹ گرکناٹ ری ایجنٹ کیا ہے گرکناٹ ری ایجنٹ کا تعلق آرگینو میٹیلک کمپاؤنٹ سے ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے آرگینو میٹیلک کمپاؤنٹ کے ساتھ یہ چیز یاد رکھیں آرگینو میٹیلک کمپاؤنٹ اب یہ آرگینو میٹیلک کمپاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایسے کمپاؤنٹ جن میں کاربن نے ڈاریکٹ بانٹ بنایا ہوتا ہے کس کے ساتھ مگنیشیم کے ساتھ یا میٹل کے ساتھ یہاں پہ ہم میٹل لکھ لیتے ہیں کہ کاربن نے ڈاریکٹ اگر بانٹ میٹل کے ساتھ بنایا ہو تو ایسے کمپاؤنٹ کو ہم نام دیتے ہیں آرگینو میٹیلک کمپاؤنٹ کا ڈاریکٹ یہاں پہ بانڈ ہوتا ہے کاربن کا کس کے ساتھ میٹل کے ساتھ ایسے کمپاؤنٹ کو ہم کیا نام دیتے ہیں آرگینو میٹیلک کمپاؤنٹ کا نام دیتے ہیں اور یہ جو گریگناٹ ریئیچنٹ ہے یہ الکائل ہلائٹ الکائل ہلائٹ کے یہ ڈیریویٹیوز ہیں ان کو آپ تیار کیسے کرتے ہیں بہت سیمپل طریقہ اس کو تیار کرنے کا کس کو گرکناٹ ریاجینٹ کو گرکناٹ ریاجینٹ کو اگر آپ نے تیار کرنا ہے اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ الکائل ہلائٹ لیں الکائل ہلائٹ لیں آپ اس کا رییکشن کروائیں کس کے ساتھ مگنیشیم کے ساتھ کس کی مجودگی میں یہاں پہ دیکھیں اپنے ڈرائی ایتھر استعمال کرنا ہے ڈرائی ایتھر ڈرائی ایتھر کی مجودگی میں الکائل ہلائٹ مگنیشیم کے ساتھ جب رییکش کرتا ہے تو اس کے نتیچے میں یہاں پہ دیکھیں آر ایم جی ایکس بنتا ہے ڈیٹ ایس گرکناٹ ریاجینٹ اس کو ہم گرکناٹ ریاجینٹ کا نام دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آر کیا ہے کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے لائک سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ تھری اور یہاں پہ مگنیشیم ہے اور ایکس سے مراد آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ ہلائٹ ہے لائک یہاں پہ ہم برو مائل لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم کرو رائل لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم آئو ڈائٹ لگا دیتے ہیں تو اس طرح کا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے الکائل مگنیشیم برو مائٹ الکائل مگنیشیم کلورائٹ یا الکائل مگنیشیم آئو ڈائٹ اور یہاں پہ کوئی بھی ایلی فیٹک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے جو آپ یوز کرنا چاہیں تو اس طرح کے کمپاؤنڈ کو ہم گرگناٹ ری ایچینٹ کا نام دیتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ری ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے اور اس کی تیاری میں جب آپ اس کو تیار کرتے ہیں پریپیر آپ اس کو کرتے ہیں تو جو خاص بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ری ایکٹینٹ ہیں یہ سارے ڈرائی کنڈیشن میں ہونے چاہیے ری ایکٹینٹ یہاں پہ کیا ہونے چاہیے ڈرائی کنڈیشن میں ہونے چاہیے کیوں اس لیے کہ گرگناٹ ری ایچینٹ بہت ہی زیادہ ری ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے اور یہ موشچر کے ساتھ یا اگر کوئی اس کے اندر ایمپیروٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ فوراں ری ایکشن کر لیتا ہے تو لہٰذا جب آپ اس کو تیار کریں تو جو ری ایکٹینٹ ہے وہ کس کنڈیشن میں ہونے چاہیے وہ ڈرائی کنڈیشن میں ہونے چاہیے کسی بھی قسم کی اس کے اندر ایمپیروٹیز وغیرہ نہیں ہونے چاہیے دوسری یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گرگناٹ ری ایچینٹ ہے الکائل مگنیشیم آئیوڈائیٹ برومائیٹ کلورائیٹ یا ہیلائیٹ یہ بہت ہی زیادہ ری ایکٹیو کلاس ہے کمپاؤنڈز کی اور اس کے ری ایکٹیو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کاربن مگنیشیم یہاں پہ ہیلو جنس ہم لکھ لیتے ہیں یہ ایچ یہاں پہ ایچ یہاں پہ ایچ مگنیشیم جو ہے یہ بہت ہی زیادہ الیکٹرو پوسٹیو ہے دین کاربن سے جس کی وجہ سے مگنیشیم کے اوپر پارشل پوسٹیو چارج آ جائے گا کاربن کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج آ جائے گا اور یہ ہیلو جنس ہے اس کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہ کاربن مگنیشیم جو بانڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ ہائیلی جو ہے یہ پولر بانڈ بن جاتا ہے ہائیلی پولر بانڈ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ مگنیشیم جو ہے یہ الیکٹرو پوسٹیو ہے دین کاربن سے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہیلو جنس کیا ہے وہ مور الیکٹرو نیکٹیو ایلیمنٹس ہیں یہ والے تو لہٰذا اس کے اوپر پارشل نیکٹیو یہاں پہ پارشل نیکٹیو مگنیشیم کے اوپر پارشل پوسٹیو چارج یہاں پہ آ جائے گا اور دوسری مین بات کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کاربن مگنیشیم جو بانڈ ہوتا ہے یہ 50% یہ آئینک ہوتا ہے اور 50% یہ کوولینٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والا آئینک کیسے ہے اور کوولینٹ کیسے ہے کوولینٹ اس لیے ہے کہ اس کاربن نے اس مگنیشیم کے ساتھ ایک لیکٹرون کی شیرنگ کی ہوئی ہے اس لیے جو ہے یہ کیا ہے یہ کوولینٹ ہے آئینک کیسے ہے آئینک اس طرح ہے کہ مگنیشیم اور کاربن مگنیشیم میٹل ہیں کاربن کیا ہے نان میٹل ہے میٹل اور نان میٹل کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آئینک ہوتا ہے گرگناٹری ایچینٹ کی اگر آپ ایمپورٹنس کی بات کریں تو آرگینک کمپاؤنڈ جتنے بھی ہیں لگ بھگ سارے وہ آپ گرگناٹری ایچینٹ سے تیار کر سکتے ہیں فرس کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ریاکٹنٹ ہے آپ کے پاس اے اے کو آپ کنورٹ کریں بی میں لیکن آپ کو کوئی طریقہ نہیں مل رہا جس سے آپ اے کو بی میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی طریقے سے یہ اے سے آپ یہ گرگناٹری ایچینٹ تیار کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گا یہاں سے بی کو تیار کرنا یعنی کہ آپ آرگینک کمپاؤنڈ کو گرگناٹری ایچینٹ سے ایسی لی آپ تیار کر سکتے ہیں آلموس جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ تمام کے تمام آپ گرگناٹری ایچینٹ سے تیار کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پر پریپریشن آف الکین ہے آج ہم یہاں پہ الکین کو جو ہے وہ پریپیئر کریں گے گرگناٹری ایچینٹ سے تو یہاں سے اس کو میں ریموف کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آپ گرگناٹری ایچینٹ سے کیسے جو ہے آپ الکین کو تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں ایک یہاں پہ لکھتا ہوں الکائل مگنیشیم برومائٹ الکائل مگنیشیم برومائٹ یہاں پہ دیکھیں یہ پارشل پوزٹیو یہ پارشل نیکٹیو اس کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج ہوگا اس کا میں ریاکشن کروا دیتا ہوں کس کے ساتھ وارٹر کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج یہاں پہ پارشل پوزٹیو چارج ہوگا تھوڑا سا میکنیزم دیکھنا ذرا اس کا ایتھر کی مجودگی میں یہ ریاکشن ہوتا ہے اندی پریدنس آف ایتھر تو یہاں پہ یہ والی جو پارشل نیکٹیو یہاں پہ جو کاربن ہے گرک نارٹ یہ جھینڈ کے اندر یہ کام کر رہی ہے ایز ای نیوکلیو فائل آپ کو پتہ ہے نیوکلیو فائل جو ہے وہ بیس کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ پوزٹیف چارچ والے سیپیشیز کو یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی اس کا سامنا وارٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو وارٹر میں مجود ہائٹروچن آئنٹ کو یہ کیا کرتے ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ ہارڈاکسل گروپ یہاں سے کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں دیکھیں آر کے ساتھ یہاں پہ ایچ مل جائے گا آر کے ساتھ کیا مل جائے گا ایچ مل جائے گا پلس پلس یہ مگنیشیم جو ہے یہ مگنیشیم اپنے ساتھ ملا لے گا برومائٹ کو اور یہاں سے ہارڈاکسل گروپ کو یہ اس طرح دیکھیں آپ جو ہے الکائل مگنیشیم برومائٹ سے آپ کیا تیار کر سکتے ہیں الکین تیار کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ CH3MGBR مثائل مگنیشیم برومائٹ ہے اس کا رییکشن ہم کرواتے ہیں وارٹر کے ساتھ HOH کے ساتھ اس کے اوپر پارشل پوسٹیف چارج یہاں پہ پارشل نیکٹیف چارج یہ پارشل نیکٹیف ہے یہ پارشل پوسٹیف ہے یہ پارشل نیکٹیف ہے تو یہ والی کاربن اٹیک کرے گی اس ہارڈوچن کے اوپر اور یہاں سے یہ گروپ کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا ایز ای ریزلٹ یہاں پہ دیکھیں یہ تمام آپس میں مل جائیں گے یعنی کہ CH3 ایک اچھوڑ آگیا کیا بن گیا یہ CH4 میتھین آگئی پلس مگنیشیا یہاں پہ برومائٹ اور یہ ہرڈاکسل گروپ اس کے ساتھ مل جائیں گے ایمچی بی آر او ایچ ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہاں پہ نیچے دیکھیں یہاں پہ ہم ایک اور لکھتے ہیں یہاں پہ CH3 CH2 ایمچی یہاں پہ اب ہم لکھ لیتے ہیں کلورائٹ اس کا ری ایکشن اب آپ کروائیں وارٹر کے ساتھ ایچ او ایچ کے ساتھ تو یہاں پہ پارشل نیگٹیو چارج یہ پارشل تو یہاں پہ پارشل نیگٹیو چارج یہ پارشل پوسٹیف یہ پارشل نیگٹیو یہ پارشل پوسٹیف یہ پارشل نیگٹیو تو یہ والی جو کاربنتhi مگنیشیاں کے ساتھ والی یہ اٹیک کرے گی یہاں پہ ہیڈروجن آئین کے اوپر ہیڈکسل گروپ یہاں سے الگ ہو جائے گا ایز ای ریزلٹ یہاں پہ دیکھو کیا بن جائے گا سی ایچ تھری یہاں پہ سی ایچ ٹو تھا ایک ہیڈروجن اور آگیا تو یہ بن گیا سی ایچ تھری پلس پلس یہاں پہ دیکھیں ایم جی یہاں پہ سی ایل اور یہاں پہ کیا آگیا ہیڈکسل گروپ آگیا یہ وہ ریاکشن تھے جو آپ وارٹر کے ساتھ کروا رہے ہیں اسی طرح اب ہم کوئی اور یہاں پہ ری ایجینٹ یوز کرتے ہیں لائک جس طرح یہاں پہ ہم الکوہل کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں الکائل مگنیشیا برومائیڈ ہے اس کا ریاکشن اب ہم کرواتے ہیں مالنے یہاں پہ ہم کروا لیتے ہیں میتھائل الکوہل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ چار جائے گا پارشل نیکٹیف یہ پارشل پوزٹیف یہاں پہ نیکٹیف یہاں پہ نیکٹیف اور یہ والا آ جائے گا پوزٹیف اب یہ والا جو الکوہل گروپ ہے یہ اٹیک کرے گا اس ہائیڈروجن کے اوپر یہ گروپ یہاں سے کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا اندی پریزنس آف ٹرائی ایتھر ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایتھر کی مجودگی میں یہ ریاکشن ہوگا جس کے انتیجے میں دیکھیں اب کیا ہوگا یہ آر یہ والا اس کے ساتھ یہ ہائیڈروجن یہاں سے مل گئی الکوہل سے یہ ہائیڈروجن یہاں سے الکوہل سے آئی دوسرا دیکھیں گریگنارڈیرجنٹ سے یہ مگنیشیم پلس یہاں پہ دیکھیں مگنیشیم ہے مگنیشیم کے ساتھ بی آر ہے اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن آجے دوسرا گروپ آ جائے گا یہ والا یہاں سے میتھاکسی گروپ OCH3 یعنی کہ آپ الکوہل کے ساتھ بھی جب ریاکشن کرواتے ہیں تو ایز ای ریزرٹ وہاں پہ آپ کو الکین ملتی ہے جس طرح یہاں پہ ہم لیتے ہیں CH3 CH CH3 یہاں پہ MCH BR پلس اس کا ریاکشن آپ کروا دیں ایتھائل الکوہل کے ساتھ اب آپ اس کا ریاکشن کروا دیں CH3 CH2 OH کے ساتھ ایتھر کی مجودگی میں یہ ریاکشن ہوگا یہاں پہ دیکھیں پارشیل پوسٹیف چارج پارشیل نیکٹیف پارشیل نیکٹیف یہاں پہ نیکٹیف چارج ہوگا اس کو تھوڑا سا میں اوپن کر کے لکھتا ہوں یہ یہ ہے ڈوچن یہاں پہ نیکٹیف یہاں پہ کیا آ جائے گا پوسٹیف چارج اب یہ والی کاربن اٹیک کرے گی اس ہائیڈوجن کے اوپر اور یہاں سے یہ والا گروپ کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا ایتھر ایتھر دیکھیں یہاں پہ کیا بنے گا CH3 یہ والی اس کے ساتھ یہ CH یہ والا اس نے ٹیک کیا اس ہائیڈوجن کے اوپر اور ایک ہائیڈوجن اس نے یہاں سے لے لی الگوہول سے یہ CH3 CH2 CH3 پروپین بن گئی اور ساتھ دیکھیں کیا بنے گا یہاں پہ ساتھ یہاں پہ یہ مگنیشیم اس کے ساتھ برومائیڈ ہے اور ساتھ یہ مل جائے گا اس کے پاس یہ والا مکمل ایتھاکسی گروپ یہ والا O CH2 CH3 یعنی کہ آپ الگوہول کے ساتھ ریکشن کروا کے بھی آپ جو ہے یہ الکین کو تیار کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم یہاں پہ ایک اور ریکشن لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں R Mg Br پلس NH3 امونیا کے ساتھ آپ اس کا ریکشن کروائیں وہی in the presence of ایتھر یہ ریکشن ہوگا اس کو درہا میں اوپن کر کے لکھ رہا ہوں امونیا کو یہاں پہ NH2 H H کے اوپر partial positive یہاں پہ negative charge یہ negative یہ positive اور یہاں پہ کیا آ جائے گا negative یہ الکائل اٹیک کرے گا اس ہائیڈوجن پہ اور یہ یہاں سے کیا ہو جائے گا الگ تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا پھر آر یہاں پہ یہاں پہ گریک نار گریک نار ہے کہ اس کا ریکشن ہے یہ اس طرح کی